اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور زبردست ہوں گے تو آج میں آئی ہوں آپ کے سامنے ایک بلکل نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہے براؤنیز کی براؤنیز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایگلیس براؤنی آج بنانا سکھا رہی ہوں اور میں آپ کو اوون کے ساتھ ساتھ وداوٹ اوون بھی بنانا سکھاؤں گی کہ آپ اس کو پتیلی میں کس طریقے سے بنا سکتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں انگریڈینٹس کیا ڈالیں گے اس میں جو انگریڈینٹس ڈالیں گے وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ایک کپ میدہ سٹینڈرڈ سائز کپ لے لیں پاوڈر شوگر اس میں ڈالے گی 75 گرامز ڈارک چوکلیٹ لے لیں اور وہ آپ نے ڈال لیا ہے 80 گرامز بیکنگ پاوڈر اس میں ہم ڈالیں گے 2 گرامز کوکو پاوڈر اس میں ڈالے گا 25 گرامز 25 گرام ڈالنا ہے بٹر اس میں ڈالیں گے 113 گرام اور دودھ اس میں ڈالیں گے 123 گرام سب سے پہلے ڈارک چوکلیٹ لے لیں اس کو آپ نے ڈبل بوائلر پر میلٹ کر لینا ہے ڈبل بوائلر مینز آپ نے نیچے کوئی چیز رکھنی ہے کوئی پتیلہ اس میں پانی ڈال لیں اور اس کے اوپر یہ آپ نے رکھ کے اس کو آپ نے میلٹ کر لینا ہے اس کو ڈائریکٹ ٹولے پر میلٹ نہیں کرنا تو جب آپ اس کو میلٹ کر لیں پگلا لیں گی یہ دیکھیں تو پھر اس میں ہم نے بٹر کو جو مکھن ہے وہ بھی ہم نے میلٹ کر کے پگلا کر چولے کے اوپر وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں بہت اچھی سی انکورپریٹ ہو جائیں دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب آپ نے اس میں ڈال لینا ہے چینی پاورڈڈ شگر اور مکسنگ کا کام بہت ضروری ہے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے باقی چیزوں کے ساتھ ملا لینا ہے اس طرح سے جب شگر اچھے سے مکس ہو جائیں تو پھر اب آپ نے اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کر دینا ہے کوکو پاورڈر کو بھی ملا لیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ یہ بھی مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈال لینا ہے بیکنگ پاورڈر کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ اچھے طرح سے مکس ہو جائے جب یہ سارے چیزیں مکس ہو جائیں اندر تو اب اس میں دودھ ڈال لیں دودھ آپ نے بلکل تھنڈا نہیں ڈالنا چونکہ سردیوں کا موسم ہے تھوڑا سا اس کو نیم گرم کر کے ڈالنا اور مکس کر لینا ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آخر میں اس میں میدہ آئیڈ کر لینا ہے اور میدے کو ڈائریکٹ ایڈ نہیں کرنا اس کو چھان کر ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلیاں نہ بن جائیں اور میدے کو ڈالنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھے طریقے سے باقی تمام چیزوں کے ساتھ ملا لینا ہے یہ دیکھیں میدے کو اس طریقے سے آپ نے اچھے سے آپ نے ملا لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد یہ بیٹر کس طرح کا بنا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں پین لے لینا ہے فور بائ فور کا پین ہے میرے پاس اس کو آپ نے بٹر پیپر اس میں لگا لینا ہے اس کو آئل سے گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں پین کے اندر تمام بیٹر ڈال چکی ہوں اس کو بہت ہلانے کی لیول کرنے کی ضرورت نہیں یہ آٹومیٹکلی لیول ہو جائے گا ایک اور پین بھی میں نے تمام وہی انگریڈینٹس ملا کے میں نے بیٹر بنا لیا ہے یہ میں آپ کو پتیلی میں بنا کے دکھاؤں گی اوون کو پری ہیٹ کر لیا اور ایک سو اسی ڈگری پر تیس سے پین تیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی اب آئیں پتیلی کی طرف پتیلی میں سٹینڈ رکھ لیں اور اس کو لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے دس منٹ کے لیے پتیلی پری ہیٹ ہو گئی ہے اور اب اس میں بڑے احتیاط سے آپ نے جو پین رکھا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں رکھ دینا ہے احتیاط سے رکھے گا کیونکہ پتیلی گرم ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اب اس کو ڈھک دینا ہے ڈھکن سے تقریباً پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچویشن ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ کناروں سے پکنا سٹارٹ ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی اس کو مزید ضرورت ہے تو آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے بعد چیک کر لینا ہے کہ یہ کتنی اس کی سیچویشن کیا ہے اور پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں زبردست قسم کی براؤنی جو ہے وہ پک رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلکل سینٹر میں سے تھوڑا سا اس کا پارٹ رہ گیا ہے پکنے والا تو ہم اس کو مزید دس منٹ کے لیے ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے تو یہ پک جائے گی دس منٹ میں یہ دیکھیں ہماری اوون والی براؤنی زبردست پک کے تیار ہو گئی ہے اس کو اب ہم دس منٹ کے لیے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں براؤنی کو پین سے میں نے نکال لیا ہے باہر اور اس کے نیچے سے بٹر پیپر بھی نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری اوون والی گرمہ گرم براؤنی بلکل تیار ہے اس کے اوپر آپ نے ڈارک چوکلیٹ لے لیں یا براؤن چوکلیٹ لے لیں اس کو دودھ میں ڈال کے تھوڑے سے یا وپ کریم میں ڈال کے آپ نے اسے ملٹ کر لینا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈال لینا ہے وائٹ چوکلیٹ لے لینا ہے اور وائٹ چوکلیٹ سے آپ نے اس کے اوپر کوئی سا بھی آپ نے بنا لینا ہے تیکسچر اور یہ میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کس طرح کی بنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اندر سے اس کا تیکسچر کیسا ہے تو اس کو چھوڑی سے کٹ لیں اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کے سے اندر سے بن گئی ہے پلیٹ میں ڈالیں بلکہ اس کو کھا کے بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اندر سے اس کا ٹیکسٹر بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے اب اسے کھا کے دیکھتے ہیں یہ کیسی بنی ہے اون وعلی براونی ریڈی ہے پتیلی وعلی دیکھ لیتے ہیں دس منٹ اور گزر گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس ٹیم کی بجازے شاید آپ کو ضرورا نظر آ رہا ہو لیکن اب یہ کلیئر ہو جائے گا اور تقریباً چالیس منٹ میں نے اس کو رکھا ہے اور یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر ہو رہا ہے ہی ستا ہی ستا اور یہ بلکل زبردست پک چکی ہے اس وقت اور اس میں سے خوشبو بھی بہت ہی اعلی آ رہی ہے شاشلک سٹک ڈال کر دیکھ لیتے ہیں اگر بیٹر لگا ہوا آئے گا تو مینز ابھی اس کو ضرورت ہے دیکھیں بیٹر نہیں لگا ہوا اس میں اسی کے پارٹیکلز ہیں تو یہ پک چکی ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پتیلی واری براؤنی بن چکی ہے ایک بات پھر یاد کروا دوں کہ آپ نے فلیم جو ہے وہ لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اس سے زیادہ فلیم نہیں رکھنا ورنہ یہ جل جائے گی تو کوئی بات نہیں جتنا بھی ٹائم لگے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی اس کو بیک کرنا ہے اب ہم اس پر چوکلیٹ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد چوکلیٹ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں نے براؤن چوکلیٹ لے لی تھی اور اس میں تھوڑا سا میں نے دودھ ایڈ کیا اور اس کو میں نے میلٹ کر لیا ہے وہ ہم اب اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے چونکہ موسم تھنڈا ہے تو دس منٹ میں یہ تھوڑی سی جم جائے گی اس کے اوپر یہ دیکھیں مزیدار قسم کی براؤنی تیار ہے اور براؤنی گرم گرم کھانے کا مزہ آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں براؤنی کے اوپر جو میں نے چوکلیٹ لگائی تھی وہ تھوڑی سی بلکل پہلے تو گرم تھی مگر تھوڑی سی وہ ہو چکی ہے جم گئی ہے اب وائٹ چوکلیٹ لی میں نے اس کو تھوڑا سا پہنے میلٹ کر لیا ہے اور اس کو ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیں اور اپنی مرضی سے جو آپ کا دل چاہتا ہے اس طریقے سے آپ اس کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ سارے کے اوپر آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کر لیں اب آپ کوئی شاشلک سٹک لے لیں یا پھر ٹوٹ پک یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے آپ اس طریقے سے ٹیکسچر بنا سکتی ہیں اس کے اوپر میں جب بھی براؤنی بناوں تو میں ڈیفرنٹ ٹیکسچر دینے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ ایک چیز کھانے میں اچھی ہو تو وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو تو وہ اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر لینی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے اور ہماری براؤنی بلکل تیار ہے اب میں آپ کو اس براؤنی کو بھی کاٹ کے ضرور دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے اس کا ٹیکسچر بیسا ہی ہے جیسا اوپرن والی براؤنی کا تھا یا اس سے ڈیفرنٹ ہے تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ان دونوں کا ٹیکسچر دیکھ کے آپ کو کیا لگا ہے کہ سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے یہ ان کا ٹیکسچر اندر سے بلکل سیم ہوگا اور ٹیسٹ بھی بلکل سیم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور نہیں ہے آپ اس کو پتیلی میں بھی ٹرائے کر سکتی ہیں گھر میں بنائے اور گرما گرم جب بھی آپ نے کھانی ہو آپ اس کو دوبارہ سے گرم کر سکتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اس کو ایک پیس لیں اور اس کو نکال لیتے ہیں ہم پلیٹ میں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھئے کمال بنی ہے براؤنی اندر سے بلکل بیسی جیسی اوون والی ہوتی ہے زبردست ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو کھا کے بھی چیک کر سکتی ہیں ٹیسٹ بھی بلکل سیم ہے تو جناب ہماری براؤنی بھی بلکل تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں تو میری ویڈیو ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور مزید ریسپیز کے لیے کیپ وچنگ مائی چینل